عمران خان کے قول افیل کے ایک اور تضاد کا پول پارلیمان میں کھل گیا وی آئی پی کلچر کے خراف تقریرے کرنے والے سابق وزیر آزم نے اپنے ساڑھے تین سالہ دور میں ساڑھے تیتالیس کروڑ روپے ہیلیکاپٹر کی سواری میں اڑا دیئے پھوک ڈالے کابینٹ ویشن نے اخراجات کی تفصیلات سینٹ میں پیش کر دی سہیر علی خان کی رپورٹ عمران خان کی ساڑھے تین سالہ دور میں پندرہ سو اسی گھنٹے کی ہیلیکاپٹر سواری کی تفصیلات سینٹ میں پیش کر دی گئیں سادگی کا سبق دینے والے سابق وزیر آزم کا یہ وی وی آئی پی مشن نامی سفر قوم اخزانے کو تین تالیس کروڑ چوالیس لاکھ روپے میں پڑ گیا حکومتی ارکان نے ایوان میں پی ٹی آئی کو آئینہ دکھا دیا وی وی آئی پی مشن کہاں جاتے تھے جو کہتے تھے اور جن کی الیکشن کیمپین میں بلہ ایسے آ جاتا تھا سٹاپ وی آئی پی موومنٹ سٹاپ پھر پورے قوم نے دیکھا کہ جس طریقے سے گھنٹوں گھنٹوں لوگوں کو زلیل انہوں نے اس وقت بھی قوم کو بے وقوف بنایا ان کے وزیراعظم اور ان کے حضرہ صاحبان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ فلائنگ جو کلکولیشن ہوتی ہے پار آور ہوتی ہے اپوزیشن لیڈر شہزاد وسیم نے جواب میں الزام تراشیوں کا سہرہ لے لیا سینیٹر ربینہ خالد نے ملک میں آٹے کے حالیہ بوران کا ذمہ دار پنجاب حکومت کو قرار دیا تو سینیٹر مشتاق احمد نے آٹے کی افغانستان سمگلنگ کا معاملہ بھی اٹھا دیا چیئرمن سینیٹر نے پی آئی اے کے جہازوں کی خستہ حالی پر مفصل رپورٹ طلب کرتی ہوئے اجلاس پیر ساڑھے تین بجے تک ملتوی کر دیا زیر علی خان سما اسلام آباد